اسلام علیکم سپرنٹس کیا حال ہے آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک ہے آج کا مارا ٹاپک ہے How Malware spread What are the types of malwares And how to protect our computer system Our devices from malware چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس malware میں جس کو ہم صرف اور صرف ایک نام سے جانتے ہیں какой tuydess雷 ہیامورک کو پہلے ڈسکس کیا ہم نے دیکھا تھا، کہ malware ہوتا کیا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ مالیہ کیس طرح سے ہماری سسٹم مے پینٹریٹ کرتا ہاں اور پینٹریشن کرتے وقت وہ کون کون سے میسیجز ہیں جن سے میں فائ spam positivulated جن سے میں find out کر سکتا ہوں کہ یہ مالیہ میرے سسٹم میں آ چکا ہے اور اس کی وائے سے میں ہے میرا سسٹم سفر کر رہا ہے وہ سمٹم ہم نے لاسٹ لیکچرز کے در ڈسکس کیا کتنا وہ سمٹم مالویر کیا تھے اب یہاں پر یہ ہے کہ مالویر کی ٹائپ کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے کہ آیا وہ کون سا مالویر ہے جس کی وجہ سے میرا سسٹم اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے ہم ہر مالویر کو ہر میلیشیس سوفیر کو ایک ہی نام دیتے ہیں وائرس ہمارے ذہن میں مزید کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں مالویر مینز وائرس ہم مالویر کی ٹائپ کو نہیں جانتے ہم مالویر کی اس سپیکس کو نہیں جانتے کہ وہ کام کیسے کر رہا ہے جب وہ کام کرنے کی ترتیب کا نہیں پتہ ہوتا تو میں مالویر کو اینڈیفائی بھی نہیں کر پاتا ہوں تو یہاں پر ہم ٹاپک کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ مالویر کی ٹائپس بیسیکلی یہ چند مالویر کی ٹائپس ہیں جو بڑی روٹین میں کامن ہیں اس کے علاوہ بھی مالویر آویلیبل ہیں ٹروجن ہارس فسکلاتے ہیں اور دوسرے بھی مالویر آویلیبل ہیں فیلحال ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں وائرس ہمارے پاس کیا ہے یہ وائرس ہمارے پاس کس طرح سے نظر آتا ہے کس طرح سے بیئیب کرتا ہے میں کیسے ادانٹیفائ کرتا ہوں player unter سسکم میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا ایسا نہیں dimensional ایک ان tasked اناغی psye ایک اے ایسی abnormal activity anci ا Val Zack آپ یہ کہیں گے جائیں جو اب یہ نارمل بیہییب نہیں کر رہے تو یہ triggered اب اناغل بتی کیا ہوسکتی ایک ہے ہمارے پاس ہے ایک انسٹرلیشن کرنے جارہاں پر انسٹاللشن کرتے کرتے ہیں فائل بیچ میں آکے stop ہو جائے میں نے ایک کام کو execute نہیں کیا وہ indirectly automatically execute ہو گیا میں نے web browser کو open کیا تھا internet چلانے کے لیے اس پہ double click کر رہا ہوں اور وہ web browser open نہیں ہو رہا web browser open ہو گئے میں اس میں کوئی اور address email address یا web address دالتا ہوں تو automatically وہ web browser بند ہو جاتا ہے these are abnormal activities یہ abnormal activities ہیں میں کوئی copy کرنے جا رہا ہوں تو copy کرتے وقت وہ میرے copying کو stop کرنے جائے file کو move نہیں کرنے دے رہا کوئی program کھولنا ہو تو program کو open نہیں کرنے دے رہا یہ تمام issues جو ہیں یہ سارے کے سارے relate کرتے ہیں کہ میرے سسٹم میں کوئی نہ کوئی ایسی activity ہو رہی ہے جس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے سسٹم میں وائرس ہو جو گیا بعض دفعہ آپ کے پاس سسٹم میں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس errors automatically آ رہا ہے سسٹم بوٹ ہوا ہے سکرین آپ کے سامس کو آپ desktop کہتے ہیں وہ سامنے آیا ہے desktop آتے کے ساتھ ہی آپ کے پاس message آنا شروع ہو گیا پرامٹ کرنا شروع کر دی ہے illegal function system will reboot press any key to reboot stop the execution یہ جو آپ کے پاس dialogue boxes آ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا system internally کچھ files ایسی ہیں جو corrupt ہو گئی ہیں وہ files کے ساتھ ایسی ایسا program جڑ گیا تھا جس کو ہم وائرس کہتے ہیں اس وائرس نے اس فائل کو corrupt کر دیا یا اس فائل کو execute ہونے نہیں دے رہا یا تو وہ فائل corrupt ہو جائے یا اس کو execute ہونے نہ دے تو ہم کہتے ہیں ہمارا system abnormal function کرتا ہے بات کے لئے اس کے بعد اب میں بات کروں تو میں کہتا ہوں worms کی worms are the types of virus یہ type of virus ہے type of virus ہے کہ ہم بنا دے cause in the same ہے کہ آپ کے کام کو کام کے اندر hindrances پیدا کرنی ہے hurdles پیدا کرنی ہے آپ کے کام کو پورا نہیں ہونے دینے اس کا primary target یعنی ہمارے پاس malware کا primary target کیا ہے user جو کام کر رہا اس کا کام دنا ہونے دیں بس اب اس کے پاس مختلف طریقہ کار ہے کام نہ ہونے دینے کے مختلف طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں وائرس کا منہ activity دیکھی worm کیا کرتا ہے worm آپ کے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے یا کسی بھی میڈیا کے ذریعے آپ کے system میں ایک file آکے stay کر جاتی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے automatically آپ کو multiply کرتا ہے اگر وہ ایک file تھی memory کے اندر اس کو multiply کرتے دو بنا لیں دو کے بعد چار اس کو کہتے ہیں compound multiplication چار کے بعد آٹھ آٹھ کے بعد سولہ اس طرح سے وہ multiply کرتے 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 کچھ دیر کے اندر ہی آپ کی memory کی جو space اس کو fill کر دیتا ہے آپ کی hard disk کی space کو fill کر دیتا ہے آپ کے mobile میں آپ کے system کے اندر ایک issue آنا شروع ہوتا ہے low space low disk space low memory تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے اپنے اپنے کیسے اس کو بند کرنا پڑتا ہے files کو delete آپ کہتے ہیں میرے پاس تو files ہی نہیں ہیں میرے پاس تو data اتنا ہے یہ mobile میں سب کچھ خالی کر دیا ہے computer سب کچھ خالی کر دیا ہے لیکن یہ تو پھر بھی full show کر رہا ہے ایسا ہوتا ہے تو ایسی ایک اندر میں کیا ہوتا ہے وہ وائرس نہیں ہے بلکہ وام کے لئے کہتے ہیں وام is a file is a program that replicates itself یہ اپنے آپ کو replicates کرنا ہے replicates repeat اپنے آپ کو all multiply کرنا ہے تو آپ کے speed کو کیا کر دیا ہے slow down کر دیا ہے system boots ہی ہوا تھا mobile کو start کیا تھا بلکہ صحیح چل رہا تھا تھوڑی دن میں آہستہ ایسا slow نہ شروع ہو گیا تو ہوا کس میں سے warm کی وجہ سے اگر مجھے اس term کا نہیں پتا ہوگا تو میں کیا بول ہوا کہ وائرس آگے سمجھا نہیں ہو پھر ہمارے پاس آتا ہے spyware spy کہتے ہیں جاسوس ہی کرنے آپ کے system میں کچھ files آکے ایسے ہی save ہو جاتی ہیں جت کا کام صرف اور صرف آپ کی activities کو monitor کر کے آگے بھیج رہے ہیں کہ آپ کون سا internet connection استعمال کرنا ہے آپ کیا ویب سائٹ پر دیکھتے ہیں آپ ایکسس کیا کرتے ہیں کتنی دیر کمپیوٹر پر لگاتے ہیں انٹرنیٹ بینکنگ اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے pin ایڈریس کیا ہے pin code کیا ہے آپ کا آپ کا موبائل نمبر کیا ہے آپ کا بائیو ڈیٹا اس کی خالی information کو اٹھا کے آگے forward کرنے کا نام spiler ایسا بندہ جو آپ کی class میں بیٹھا ہو اور وہ صرف اور صرف جاسوس ہی کرتا ہو information یہاں سے اٹھا کے آگے پہنچاتا ہو اس کا اور کوئی کام نہیں ہے یعنی یہ ایک بڑا نقصان پہنچا رہا ہے خاموشی سے بیٹھا ہوئے لیکن ایک بڑا نقصان پہنچا رہا ہے آپ کے system میں آپ کے سسٹم کو slowdown کرے گا نہ speed کو کچھ خراب کرے گا نہ file کرپ کرے گا لیکن جو آپ activity کر رہے ہیں اس activity کو وہ آگے تک forward کرتا رہے گا اور یہ spyware کی وجہ سے ہی تو ہوتا ہے کہ analysis کی جاتی ہے فلاں ملک میں اتنا زیادہ game کھیلا جاتا ہے فلاں شہر کے اندر اتنے زیادہ کھانے کی order دیے جاتے ہیں آپ کے mobile سے identify کرتے ہیں آپ کے mobile کے اندر ایک user کی identification کرنا جناب آج کل کی جنریشن ہے وہ زیادہ time اپنا internet پہ کس چیز کو use کرتے ہوئے لگا کی وہ کیسے use کرنے کا کیسے دیکھا اس میں وہ software جو ہے وہ report کر رہا ہے کہ آپ facebook پہ کتھی دیر بیٹھتے ہیں آپ twitter کتھی دیر استعمال کرتے ہیں وہ timing بتاتا ہے یہ analysis پورے پاکستان کی پوری دنیا کی نکلے گی اس کے بعد نکالے جائے گا ہے اس age group کے بچے اس time کو اپنا study time میں اس کو نکال کے وہ facebook پہ لگا تھے اپنی چوبیس گھنٹے آر چوبیس گھنٹے کے time میں سے دس گھنٹے facebook کو دیتا ہے یہ spyware نے خالی report کیے جہاں سے وہ آیا تھا software اس نے خالی ان کو report کیے کہ جناب یہ analysis اپنے پاس رکھ لو اور پھر یہ analysis بھکتا ہے یہ report بن کے compiled دی آتی ہے اور اس کو پھر آگے publish کیا جاتا ہے یہ بڑی secret information ہے اس سے کہیں زیادہ secret information آپ کی banking کی ہے آپ کی online transactions کی ہے آپ کے email addresses آپ کے passwords ہیں آپ کا اپنا personal data ہے یہ تمام information spyware کی ذریعے جو چیز میں کہوں گا وہ fetch کر سکتا ہوں میں کلاس میں ایک ایسے بچے کو بڑھا دوں کہ جو شور کرتا ہے مجھے اس کا نام بہتا ہے جو کہا ہے اتنا کرے گا بدا دینا اگر میں اس کو next day ہوں گا لکھ کے دینا تو لکھ کے دے گا اگر میں اس کو یہ کہوں گا کہ جناب for example جس کا کام complete نہیں ہے اس کو بھی لکھ کے دوں تو جو کہتے جائیں گے spyware وہی کام کرتا جاتا ہے spyware سے بچانا پڑے گا system ایسا ہے پھر آتے adware adware کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ایسے advertisements جو آپ سے concern نہ ہو یاد رکھیں میں پھر دوبارے سے repeat کرنا ہو malware کا primary target کیا ہے malware کا primary target یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ یا user یا administrator اپنا کام proper طریقے سے نہ کریں یہ parameter آپ کے کام میں کسی طرح کی بھی رکاوات ڈال رہا ہے چاہے وہ وائرس کی شکل میں ہو وارم کی شکل میں ہو spyware کی شکل میں ہو یا headware کی شکل میں ہو اب آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ example online exam دے رہے ہیں online paper attempt کر رہے ہیں side میں ایک advertisement آگیا corner ایک zنگر کے ساتھ دوسرا zنگر free بڑھتے بھوک تو ایسی لگ دیتی اور خدا خاصتہ اگر اس کے لیچے یہ بھی لکھ دیا اس نے کہ 300 روپے میں دو زنگر پھر تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ پڑھائی میں دل لگ رہے ہیں آپ نے فورا سے calculate کر دیا دیڑھ سو روپے کا ایک زنگر ہوگیا تو کوئی بات ہی نہیں بتتے میں اتنے والا بھائی برگر نہیں گلتا زنگر میں دو تین سو روپے دو زنگر تو آپ کیا کرتے اپنی studies کو پڑھ پڑھ رہے ہیں اس کو چھوڑ گی آپ نے ٹک کر زنگر پہ دیکھ تو صحیح ہے کس کا زنگر جب کھول کے دیکھا تو زنگر نہیں تھا جنگر آپ نے اس نے آپ کو study سے کیا کر دیا جو offer آپ کے لیے نہیں تھی آپ کو study میں رہنا جائیے تھا آپ کو offer دے کے اس نے appeal کر لی ہے اب آپ سب پہ کام کر رہے دیں آپ کو سائیڈ میں ایک option آئی ہے ایک shoes کے ساتھ دوسرا shoes کریم آپ نے کہا teacher پریشان کرتا shoes shoes شاہی ہیں black shoes سائی ہیں چلو اس کے ادو shoes دے لیں گے اور shoes لینے کے لیے آپ نے ٹک کر shoes پہ کھلی کر یعنی unconcerned اس طرح کے آپ ملٹیپل offer آتی آپ پاس ایک banner چلتا رہتا ہے advertisement banner چلتا رہتا ہے وہ advertisement banner آپ کیا کرتا آپ کے کام سے detract کرتا ہے آپ کام سے ہٹھاتا ہے اور اس advertisement کے اندر بڑے بڑے کام ہوتا ہے اس میں virus بھی چھبا ہو ہے اگر آپ greedy ہیں تو پھر آپ کو greediness سفر کرنا پڑے یہی تو آفر دی جاتی ہے وہ کیا آفر ہوتی ہے کہ جناب کچھ عرصے پہلے ایک بڑا لخیف common بولتا کہ جناب آفر آئی آخبار میں پرانی بائک دو اور نہیں دی لو اب یہ greediness ہے ایسا آپ کو لگتا نہیں ایسا ہوگا آپ نے ایڈو پڑا پڑا اس آپ چلے گئے اس نے گنگ پوائنٹ میں بائک لی آپ سے اور کہا نہیں لی لی آفر تو پوری دی دی کہ پرانی بائک دو اور نہیں لی 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 یہ ہوا کیوں ہوا اس لئے کہ ہمارے اندر greediness تھی یہ greediness ہے آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں وہ پر مختلف طریقے سے ہوتا وہ آپ مختلف آفر دیتے جو کہ normal نہیں ہوتی abnormal آپ کو خود لگتا ہے یہ possible نہیں ہے یہ آفر آپ اس کو avail کر دس روپے میں آئی فون ٹویل آپ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے information مانگ دیا جس تو forward کر دیں بیس کو یہ کر دیں فلانے کو یہ آپ نے بہت سار لوگ کرتے ہی دس لوگ forward کرتے گروپ میں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو میرے ڈوبے یعنی میں تو خالی اکیلا نہیں آپ کو میں forward کرنا ہوں اپنے parents کو بھی بھائیوں کو سنم تم بھی آج سکیم ہے بچنا پڑے گا آپ کو intelligent بننا پڑے گردینس کو اندر سے ختم کرنا پڑے گا آپ کو پتا یہ normal نہیں ہے اس کے بیچے ان کے آزائی میں میں اس پہ کلک کروں گا تو میں welcome کروں گا اپنے سسٹم میں وائرس کو وارم کو سپائی ویرز کو welcome کروں گا یہ میں خود کلک کیا ہے اس کے بیچے اور بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ایسی wrong offer دے رہا جو کہ normal offer نہیں ہے clear تو adwords ہمارے پاس بھی ایک malware کی type ہے جو کہ ہمیں detrack کرتی ہمارے study سے یا کسی بھی کان کرنے سے مسئلہ یاد ہے کہ جنب ان سے بچا کیسے جا protection shield کیا ہے اب انگلی بات یہ how to protect front for protect کا word ہے اس protect سے مراد یہ ہے کہ آپ adverse سے وائرس سے وام سے کیسے بس سکتے ہیں تو آپ کے پاس ان تمام کے لیے وائرس کے لیے انٹی وائرس موجود ہیں انٹی وائرس کے ساتھ جب spider کی بات آتی تو انٹی spider موجود ہیں اب وائرس اس لیے انٹی وائرس کے اندر جتنے بھی وائرس انٹی ٹائپ سن کو کور کر لیا جاتا ہے clear انٹی وائرس کے اندر جتنے بھی وائرس کی ٹائپ سن ان کو کور کر لیا جاتا ہے انٹی spider کا کام مختلف ہے جی وہ spider جاسوس ہی اس پیر جاسوس ہی سکتے اس کے لئے الگ کیا تھا اس کے لئے ہمارے پاس الگ سے یہ انٹی وائرس تھا اور یہ ہمارے پاس انٹی spider جاتا اس سے کیا ہو کا ہمارا سسٹم ایسے جو سوف جو ہمارے پاس صرف ہمارے سسٹم میں آکے ہیکنگ کرتے ہمارے سسٹم کے ڈیٹا کو ہیک کر آگے فوروڈ کرتے اس سے پروٹیکشن حاصل کرتے ہمارے ایسے ایڈویرز بھی آتے ہیں جو ایسے ایڈویرزمنٹ کو بلوگ کرتے ہیں جو جنرلائز ایڈویرزمنٹ ہوتے ہیں جو پیڈ ہمارے لئے ایمپورٹنٹ نہیں ہوتے ایسے ایڈویرزمنٹ کو سٹاک کرنے کیلئے ہمارے بس ایڈویرز بھی آتے تو اس سسٹم میں جب ڈالیں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم سلو ہو جائے گا نہ دالیں اس کو بات تو ہوں کی صحیح یہ سسٹم سلو ہوگا اس کی اگزیمپل سسٹم سلو ہونے کی اس طرح سے ایک گیٹ آپ اوپن کریں وہاں سے کسی بھی لوگ کو آنے کے لئے ویلکم کریں اگر گیٹ پہ آپ نے گارڈ کو بٹھا دی اور کہا اس کی ایڈنٹی کو چیک بھی کریں اس کی ایڈنٹیٹی کیا اس کو چیک کریں تو لازم مات ہے گارڈ نہیں تھا تو سارے جنگلتی آرہا کام فاسٹ ہو رہا تھا چیک کریں گے تو کام تھوڑا سلو تو ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن سلو ہونے سے پرویلم نہیں ہے آپ کا سسٹم سیف رہے آپ کا ڈیٹا کئی نہ جائے اگر آپ کو ڈیٹا کی ورث پتا ہے تو آپ ہر کام کو اپنے پروٹیکٹ کرو گے کلر ہمارے پاس ہم نے دسکس کیا مالویر کی ٹائپ اینڈ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ کرنے کی اگر اگر مالویر موجود ہیں اینٹی مالویر میں انٹی وائرس ہیں انٹی سپائی ویرز ہیں انٹی ایڈ ویرز ہیں ان کو آپ انسٹالل کر کے اپنے سسٹم کو اپنے موبائل کو اپنے کمپیٹر کو کیا کر اگر یہاں پر باز کرنے جناب یہ مالویر آتے کان مالویر آئی نیٹ ورک سے اگر موبائل کے اندر وائرس میں نے آپ کے ساتھ کہا کرنے برودت کر لیا فائل کو شیئر کر دی این ایس سی کر کے شیئر کر دی یعنی میں نے اپنے موبائل کو آپ کے کلیر سسٹم میں جو ٹرانسفر کر رہا تھا فائل تو اس کی فائل جب آپ کے سسٹم میں جائیں گی تو بھی وائرس آئے گا کمپیوٹر میں دو کمپیوٹر آپ میں کنیک کر دی گئے ایک میں وائرس تھا ایک میں وائرس نہیں تھا جو آپ کنیک ہوئے ان کے کنیک ہونے سے اس کا ڈیٹا جب اس میں گیا شیئر ہوا تو کیا ہوگا وائرس آج رہی انٹرنیٹ سے فائلیں ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں آپ کوئی سوفیر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں آپ کوئی اور نئے سانگ یا کچھ چیز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی فائل میں وائرس آنا بہت کام سب سے زیادہ کام ایر یہ ہے پھر یہ یو اس بی دی لے کہتے ہیں ڈیٹا ٹرائبلر کہتے ہیں سی ڈی 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 یہ آپ سسٹم میں لگائیں گے اگر وہ انفیکٹ چیز ہے تو آپ کے سسٹم میں کیا ہو جائے گا وائرس آ چیز آپ کے سسٹم کے ساتھ جیسے ہی کنیک کریں آپ کے سسٹم کیا کر دے گا پائر کام لائسنس سوپویر نہیں پائر آلیڈی چوری کیا ہوا سوپویر اوریزنل سوپویر نہیں اوریزنل سوپویر کیا ہوتا ہے جس کی ورث ہوتی ہے چیک کیا ہوتا ہے جس کو وائرس فری ہوتا ایک بندے نے اس کو اپنے پاس کوپی کر کے اپنے پاس سی ڈیز کو ایزی کیوٹ کرنا شروع کر دیا تو اس کے سسٹم میں وائرس تھا تو اس کو خلی پیسوں سے مطلب تھا اس نے پیسے آپ سے لے لی ہے اور آپ کو وائرس کی سی مارکٹ آپ پھر گریڈی ہو جاتے ایمیل آپ کے پاس آئی ایمیل کا ٹائٹل پڑھ کر آپ نے ایمیل کو کھول لیا ایمیل کی ایمیل کو آپ نے ایمیل ایمیل کو ایمیل کرنے کیا ہوگا ڈاؤنلوڈ ہو جائی میمری میں ڈاؤنلوڈ ہوگی میمری سے باقی سارا کام آسان ہے ایمیل کھولی ایمیل بھی لکھا تھا ایمیل آپ ایمیل گی اب اس کے لف کو برداشت کرنا بڑھے گا جب اس نے کہا ایمیل ایمیل اس کو آپ سے پیار تھا اور آپ کے سسٹم میں جو خرابی کر سکتا آپ نے برداشت کرنا آپ نے خود ویلکم کرنے کس نہیں کیا آپ نے آپ کی گردی دی تو آپ کو اٹریک کرنے کے لیے ایسے فیچر بھیجے جاتے ہیں جس سے آپ کسی بھی طرح ڈی ٹریک ہو اس چیز پر کلک کریں اور آپ کا سسٹم اس طرح سے انفیکٹ ہو جائے تو یہ ٹوپک ہمارے پاس جو کور کی ہم نے دیکھا کہ مالگر کی ٹی کی ہم مالگر سے کیسے بچ سکتے ہیں اور یہ مالگر آتے کس طرح سے ہیں کلیر ایسے ایسے ٹھیک ہے